مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بیس ربیل اول چودے سو بیالیس ہجری بمطابق چھے نومبر دو ہزار بیس عصوی بعنوان دین دوسروں کے ساتھ تعامل کا نام ہے خطیب فضیلت الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کا حکم سراپا فیصلہ اور حکمت ہے اور جس کی رضا سراپا امن اور رحمت ہے وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور اپنے علم کے ساتھ معاف کرتا ہے میں اس کی ایسی وہ حمد بیان کرتا ہوں جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے نزدیک سب سے افضل ہے ایسی حمد جو بھی اس نے پیدا کیا اس کو بھر دے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ ارادہ کرے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی شہادت جو قیامت کے دن نجات ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ مخلوق میں سب سے اشرف اور بندوں میں سب سے افضل ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و آصحاب پر جو رشد و حکمت اور دوستگی والے ہیں اور تابعین پر اور انہوں پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیاری بھی کریں اما بعد میں آپ کو اور اپنے نفس کو اے لوگو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی ہی بہترین توشہ ہے جان لو کوئی بھی دنیا کا جتنا چاہے مالک بن جائے وہ دنیا سے ویسے ہی نکلے گا جیسے وہ آیا تھا توازو اختیار کرنے والا اس لئے توازو اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کو خود پر اعتماد ہوتا ہے اور متکبر اور متکبر اس لئے تکبر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی خامیوں کو جانتا ہے اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے بندے تو شرافت یہ ہے کہ دوسروں سے بھی اسے ناپسند نہ کروائیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خرابی آپ ہی کے اندر ہو لہٰذا مخلوق کو خالق کے لئے چھوڑ دیجئے اور نیک بختی اللہ آپ کی حفاظت کرے اس دل سے حاصل ہوگی جو حقد نہیں کرے اس نفس سے حاصل ہوگی جو پر امید ہو نا امید نہ ہو اور اس دوستی سے حاصل ہوگی جو بدلے کا انتظار نہ کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے مسلمانوں انسانی تعمیر کے ستونوں میں سے ایک ستون اور انسانی سلوک کی عمارت کے ارکان میں سے ایک رکن رکین جو فرد اور معاشرے کے سلوک کے تمام پہلووں کو شامل ہے جو ستون سلوک کو خیر کی طرف مائل کرتا ہے مراتب کمال میں ترقی کرنے اور بلندی کی سڑھیوں کی طرف گمزن ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اعلیٰ چیزوں اور اچھے عمال کی صحیح سنجیدہ کوشش ہوتی ہے وہ ایک ایسی خصلت ہے بلکہ خصلتیں ہیں جب وہ لوگوں میں رچ جاتی ہے تو وہ امن اور استحکام یکجہتی اور تعاون میں زندگی گزارتے ہیں ایسی خصلتیں ہیں جو شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں ارادے کو پختہ کرتی ہیں سلامتی کی حفاظت کرتی ہیں برائیہ روکتی ہیں اور غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں یہ خصلتیں اللہ کے بندوں اقدار و اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعض آپ ان پر نارم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈالواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اور جب ہم کسی بستی کی حلاقت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھوی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ ورباد کر دیتے ہیں پیارے بھائیو اہلِ اسلام کے اقدار کا سرچشمہ ان کا مذہب اور عقیدہ ہے وہ شرعی احکام ہیں جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں اپنے انجام کے بارے میں ان کا نظریہ ہے بھائیو اقدار کی سب سے صحیح خوبصورت اور درست تعریفات میں سے یہ ہے انہوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں قریب تھا کہ عدب دین کا دو تہائی ہو حافظ ابن رجب فرماتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی بندوں کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حقوق کی تکمیل ہے بلکہ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی انجام دہی بہت ہی کمیاب چیز ہے کامل لوگ جیسے انبیاء اور صدیقین ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نایاب چیزوں میں سے دین کے ساتھ اچھا اخلاق اور امانتداری کے ساتھ اچھا بھائی شارہ ہے یہیہ بن معاذ فرماتے ہیں خراب اخلاق ایسی برائی ہے جس کے ساتھ بہت سے اچھے عامال بے فائدہ ہیں اور دروست اخلاق ایسی اچھائی ہے جس کے ساتھ بہت سے برے عامال بھی نقصان دے نہیں ہیں مسلمانوں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ فلا عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ فلا عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نماز روزوں اور صدقہ کم کرتی ہے الواتہ پنیر کے ٹکرے صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے لوگ آپ کے ایمان اور عبادت کو آپ کے اخلاق سلوک اور برطاؤ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں دین معاملہ و برطاؤ سے جڑا ہوا ہے لہذا قرآن کو سینے یا جیب میں رکھنے سے پہلے اس کو اپنی اخلاق اور عمل میں رکھئے بلکہ لوگ آدمی کے دین رواداری اور کمال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کے سلوک زوخ اور برطاؤ کے بارے میں بات کریں اور ان سب میں باریک میار اور سچی کا سوٹی ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لوگوں سے ویسے ہی برطاؤ کریں جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں جیسا کہ اس تعلق سے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احادیث موجود ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں دین اس شخص سے کتنی دور ہے جو فرائض نوافل اور صدقات جیسی عبادت والا ہو مگر اس پر ظلم کرے تنخواہ دینے میں ٹالمہ ٹول کرے اس کا حق ادا نہ کرے لوگوں کے مقاب و مرتبے کا احترام نہ کرے بے شرمی سے ان سے آگے نکل جائے اور انہیں اپنے غرور کی بنیاد پر ترچھی نظر اور حقارت سے دیکھیں یاد کریں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں اس مفلس کی حدیث کو جس میں ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند نیکیوں کے ساتھ آئے گا مگر اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا چنانچہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اس کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا ہم اللہ سے آفیت طلب کرتے ہیں مسلمانوں بلند چیزوں اور اعلی اخلاق پر نسلوں کی تربیت سے اور نیک قدوہ کو اجاگر کر کے معاشرہ مضبوط بن سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے بھائیوں اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تربیت گاہے یہ ہیں گھر مدرسہ مسجد سماج میڈیا اور تعلیم اپنے تمام درجات اور مراحل کے ساتھ مسلمانوں مسلمانوں اے ماباب اور تربیت دینے والوں نئی نسل کو سکھاؤ کہ دین پورا کا پورا اخلاق ہے اور جو پر اخلاق میں فوقیت لے گیا وہ تم پر دین میں بھی فوقیت لے گیا ان کو اس بات پر تربیت دو کہ دین مسکراہت اور شادمانی ہے تلش روئی اور اداسی نہیں ہے دین خوشخبری ہے امن ہے سکون و اتمنان ہے اور مسکراہت صدقہ اور عبادت ہے انہیں سکھائیں کہ وہ بشاش اور حشاس چہروں کے ساتھ شگفتہ الفاظ میں لوگوں سے بات کریں ان کو یہ سکھائیں کہ دل کی درستگی حسد حقد ریا اور سنگ دلی سے خالی ہونے میں ہے تاکہ دل درست سچا بے عیب اور تمام لوگوں سے محبت کرنے والا ہو جائے نئی نسل کو اس بات کی تربیت دیں کہ جس طرح مسجد میں عبادت ہوتی ہے اسی طرح سرک پر بھی عبادت ہو سکتی ہے اگر لوگوں کے مفاد اور ضروریات کو پوری کی جائے جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی ان سب کو سلام کیا جائے دفتروں اور آفیسوں میں نظام اور ہدایات پر عمل کیا جائے اور مراجعین کا احترام کیا جائے اور آمد و رفت کے وسائل اور گاریوں میں بڑوں کو وقار بخشا جائے چھوٹوں پر شفقت کی جائے اور معذوروں سے ہمدردی رکھی جائے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے بے قسوں کی عیانت کی جائے بازاروں میں نابطول پورا پورا کیا جائے حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور دھوکہ دہی فریب اور چھوٹی قسموں سے گریز کیا جائے ان کو یہ سکھائیں کہ صرف اللہ ہی اپنے بندوں کا نگہبان اور حساب لینے والا ہے وہ لوگوں کے نگہبان نہیں ہیں اللہ کا فرمان ہے ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں انہیں بتائیں کہ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر لوگوں کی عیوب کے پیچھے پڑنا اخلاق کی ایک کمزوری ہے انہیں سکھائیں کہ معاف کرنا کمزوری یا بعزتی کی بات نہیں ہے بلکہ طاقت بہادری اور عزت کی بات ہے انہیں غلطیوں پر معذرت کرنے اور معافی مانگنے کی تعلیم دیں ان کو یہ سکھائیں کہ معذرت کرنا ہمت شرافت اور عالی ذرفی کی بات ہے ان کو اختلاف رائے کی ثقافت سکھائیں اور یہ بتائیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو سکتا ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے اور ان کا ساتھی جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے جس میں درستگی کا احتمال ہے اور جسے وہ غلط سمجھ رہے ہیں دوسرے اسے غلط نہ سمجھیں بلکہ اسے بالکل درست سمجھیں انہیں سکھائیں کہ جب وہ محنت کش مزدوروں کو دیکھیں جو صبح صویرے سے ہی رزق کی جستجو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مہربانی کریں ان کے لئے کشادگی رزق اور معزز عمل کی دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے معاملات کو آسان کرے ان کی رزق میں برکت ادا فرمائیں اگر وہ ان مزدوروں کی مدد کرنے یا ان کے بوجھ کو حلقہ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں تو اس میں جلدی کریں ان کو سکھاؤ کہ جب وہ بیمار کو دیکھیں یا کسی اسپطال کے پاس سے گزریں تو دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار کو تندرستی بخشے اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کریں اور اگر ممکن ہو تو ان کی عیادت کریں اور تسلی دیں یہ سب مکاری میں اخلاق اور افضل عبارتوں میں سے ہیں انہیں تربیت دو کہ وہ خندہ روئی اختیار کریں بھلائی کریں اف و درگزر سخابت سبر رحمت محبت نرمی اختیار کریں تکلیف کو برداشت کریں بے قصوں کی فریاد رسی کریں بھوکوں کو کھانا کھلائیں ننگوں کو کپڑا پہنائیں انصاف کریں اختلاف کم کریں جسے جانتے ہوں اور جنہیں نہیں جانتے ہوں ان سب کے ساتھ نرم گفتاری اختیار کریں رشتہ دار اور اجنبی دونوں کا احترام کرو اور چھوٹے بارے سب کے ساتھ شاہستگی سے پیش آؤ خوشی اور غم دونوں میں شریک ہوں کوئی بھی ہو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو پریشانی کے وقت مدد مسائب میں ساتھ دو اور معاملے میں نرمی برتو انہیں وقت کی حفاظت کرنے کام میں پختگی حیاء پاکداملی استقامت شرافت اور پردے کی تعلیم دیں یہ چھوٹے چھوٹے عامال ہیں جن میں کوئی محنت اور خرچ نہیں لیکن سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں بلکہ عامال ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں انہیں سکھاؤ کہ انسان اپنی حسن اخلاق کے ذریعے قیام و سیام کرنے والے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہے اللہ کے بندوں ایک معاشرہ اس وقت تک رہا تبخش زندگی نہیں گزار سکتا ہے جب تک اس کے افراد محذب اخلاق کے مضبوط رشتوں سے جڑ نہ جائیں غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں محبت اچھے اخلاق کا پھل ہے اور جدائی برے اخلاق کا نتیجہ ہے ابو حاتم فرماتے ہیں اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے ہی پہلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پہلا دیتا ہے اور برے اخلاق عمل کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جیسے سر کا شہد کو خراب کر دیتا ہے اخلاق اور اقدار ایسے پہلے دار ہیں جو عمل کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور ذمہراری کا احساس دلاتے ہیں عوض باللہ من الشیطان و عجیم نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھرائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دیلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو سبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی بس بس آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ نے لیے آپ کے لئے اور ہر طلعہ گناہوں سے اور خطاوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی رحمت عام ہے جس کا کلام سچائی اور انصاف کی اعتبار سے کامل ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کا فضل ہم پر پیدر پہ ہے اور اس کی نعمت بے شمار ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ کلمہ توحید ہے جس پر اس کا دین قائم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ کی رسالت عام ہے آپ کی نبوت پر نبوتوں کا خاتمہ ہو گیا اللہ حضرت السلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی علوہ اصحاب پر جو آپ کے کمبے اور خاندان ہیں تابعین بارانوں پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں اور ایسی بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جس کو نہ گنا جا سکے اور نہ جس کی مدد ختم ہو اما بات مسلمانوں ظلم ایک دوسرے کے خلاف جبر قتل اور استبداد تب ہی ہو جا ہے جب اقدار ختم ہو جاتے ہیں اور جب تنگ نظر مفاد پرستی کا غلوہ ہو جاتا ہے اور انانیت غالب ہو جاتی ہے اور اسی کا بس چلنے لگتا ہے اس قاتل انانیت سرکش خواہش پرستی کی وجہ سے کتنے لوگ قتل اور زخمی ہوئے کتنی تباہی مچی اور ظلم ہوا جب دینداری کمزور ہو جاتی ہے اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو اقدار پھیکے پڑ جاتے ہیں اور اخلاق مرجھا جاتے ہیں تو اس وقت آپ والدین کی نافرمانی دھوکہ وقت کی بربادی دیکھیں گے اور عفت و عصمت کو دور پھیک دیا جائے گا بدخلق ایمانی اقدار کے بہرانوں میں جیتا ہے مادی اقدار کے بہرانوں میں نہیں یہی علم و عمل ایمان اور اصولوں کے مابین حد فاصل ہے جو اقدار و روایات نہ رکھنے والا ہو وہ منتشر الخیالی اور بے یقینی کا مارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اچھا وہ شخص زیادہ ہیدائت والا ہے جو اپنے موہ کے بلعودہ ہو کر چلے یا وہ سیدھا پیروں کے بلدائے راست پر چلا ہو سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو جان لو کہ امتوں کی بقا ان کی اخلاق کی بقا میں ہے اور ان کا زوال اخلاق کے زوال میں ہے زہانت و علوم کے خاتمی اور قلت تعداد کی وجہ سے نہ کوئی قوم ختم ہوئی اور نہ کوئی تحذیب برباد ہوئی سب سے اہم سبب کسی امت کی اخلاقی خصوصیت کا خاتمہ ہے پھر اس کے بعد اس پر غالب امتوں کی اخلاق کا غلبہ ہے درد و سلام نازیل ہو پیارے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی ان پر درد و سلام بھیجیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتو سلام نازیل ہو پیارے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اہل خانہ پر امہات المومنین پر اوبکر عثمان علی اوبکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام پر اے اللہ ہم تیری کرم کے ذریعے تجھ سے مرد طلب کرتے ہیں اے اللہ اسلام المسلمانوں کے حضہ تعالیٰ فرما اور شرک اور مشرکوں کو رسوا کر اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن وعنہ تعالیٰ فرما ہمارے حکمرانوں کو کو تو توفیق دے جس کو تو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اے اللہ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سیس کی توفیق دے جسے تو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اور ان کو تو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دا فرما اے اللہ مسلمانوں کو تو اپنے کلمے پر جمع فرما اے اللہ مسلمانوں کے حوال کو درست فرما اے اللہ مسلمانوں کے حوال کو درست فرما ہر جگہ انہیں ہدایت اور تو اپنے کلمے پر جمع فرما اے اللہ اے اللہ ہم تیری ناپسندیدی سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم ہر طلع کی مصیبت سے تیری آفیت چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں ہر وہ چیز جیسے تُو ناپسند کرتا ہے اور برس جرون جزام اور ہر بڑی چیزوں سے اے اللہ تجھ پا چاہتے ہیں اے اللہ جس چیز کا تُو نے فیصلہ کیا اس میں ہم بہتری چاہتے ہیں اے اللہ ہر شکایتوں کو سننے والا ہے پروردگار ہمیں آفیت اور تقویٰ کا لباس پہنا اے اللہ ہمارے لئے اسباب کو آسان فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہماری دعائیں خبول ہوں اے اللہ تُو ہی اللہ ہے تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں تُو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں قانتین میں سے نہ بنا اے اللہ تُو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں قانتین میں سے نہ بنا اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تُو سے مانگتے ہیں اس لئے کہ تُو ہی معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم پر تُو پیدر پہ رحمت والی بارش نازل فرما جس سے تُو ملکوں اور بندوں کو سیراب کر دے اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تُو اپنے فضل کو نہ روک اے اللہ ہمیں ظالم قوموں میں سے نہ بنا اے اللہ اگر تُو نے ہم پر فضل نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہم دنیا میں بھی بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت بھی بھلائی طلب کرتے ہیں اور ہمیں تُو آگ کی عذاب سے وجہ سبحانہ ربی کا رب لیجی دمائے سے فور و سلام جل مرسلین و الحمدللہ